بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت جہاروم چوتھا قصہ طائفہ دزدان عرب برسرے کوہ نششتہ بود طائفہ کے میں جماعت کے آتے ہیں اور دزد کے میں چور کے آتے ہیں اسے کی جمعہ دزدان اور کوہ کے میں پہاڑ کے آتے ہیں اور سر کے میں چوٹی کے سرے کوہ پہاڑ کی چوٹی پر اور نششتہ نششتن سے ہے طائفہ دزدان عرب برسرے کوہ نششتہ بود عرب کے چوروں کی ایک جماعت برسرے کوہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر نششتہ بود بیٹھی ہوئی تھی یعنی کچھ ڈاکو اور چور لوگ تھے جنہوں نے ملکہ عرب میں ایک پہاڑ کے چوٹی کو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئا تھا وہاں سے وہ لوگ آتے تھے اور چوری کر گئے وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے اس زمانے میں قفلہ چلا کرتے تھے ایک شہر سے دوسری شہر جانا ہوتا تھا تو لوگ جماعت کی شکل میں جاتے تھے اسی کو قفلہ کہتے تھے تو اب جب قفلہ کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو ڈاکو لوگ چور لوگ ان کو لوٹ لیتے تھے تو وہی کر رہے ہیں ومنفذ کاروان بستا اور قفلہ والوں کا راستہ بن کر دیا تھا ورعیت بلدہ از مقائد انشاء مرعوب اور شہروں کی رعایہ بلد کی جان بلدہ از مقائد انشاء اور مقائد کے منہ مکاری کہتے ہیں ورعیت بلدہ از مقائد انشاء مرعوب اور شہروں کی رعایہ ان کی مکاریوں سے ڈرتی تھی یعنی شہریوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان ڈاکو اور چوروں کا مقابلہ کریں و لشکر سلطہ مغلوب اور بادشاہ کا لشکر عاجیز اور بیبست تھا تو اب بادشاہ کے فوجوں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کو اس پہاڑی سے پہاڑی کی چوٹی سے خدیر دے بحکم آکے ملاز منع از قلع کوہ گرفتہ بودن اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ تو ملاز کے معنی ٹھکانہ تو اسی سے ملازے انہوں نے اپنا ٹھکانہ ملاز منع از قلع کوہ گرفتہ بودن اپنا ٹھکانہ ایک پہاڑ کی مضبوط چوٹی پر بنایا تھا تو قلع کے معنی چوٹی اور کوہ منع پہاڑ اور ملاز منع مضبوط ٹھکانہ بحکم آکے ملاز منع از قلع کوہ گرفتہ بودن اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ ایک پہاڑ کی مضبوط چوٹی پر بنایا تھا اور اس کو اپنا ٹھکانہ اور بودھ و باش کا مقام مقرر کیا تھا تو ماوہ کے معنی ٹھکانہ و ملجا کے معنی بھی ٹھکانے کیاتے ہیں لیکن ہم نے اردو میں دونوں کا لگا ترجمہ کر دیا ہے مدبران ممالک آ طرف در دفع مذررت انشاء مشاورت کردن اب جب دیکھا لوگوں نے کہ شہریوں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے یہ ان چوروں کا کچھ بگاڑ چکے اور باشا بھی کچھ نہیں کرتا ہے درتا ہے باشا بھی تو شہر کا لوگوں نے خود مشورت کیا ہے کہ کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے کہ ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے تو ہی کہنے مدبران ممالک آ طرف در دفع مذررت انشاء مشاورت کردن اس طرف کے ملکوں کے اقل مندوں نے مدبران اقل مند کا تجمع کردن اس طرف کے ملکوں کے اقل مندوں نے در دفع مذررت انشاء ان کے نقصانات کے دفع کرنے کے لیے مشاورت کردن مشورت کیا کہ اگر این طائفہ بنی نسخ روزگار مدامت نمائند کہ اگر اسی طرح یہ جماعت ایک زمانے تک روزگار ایک زمانے تک مدامت نمائند ٹھاری رہی مقاومت ممتنا کرد تو مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا یعنی ابھی تو یہ لوگ ان کو یہاں پہاڑ کی چوٹی کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے زیادہ نہیں گھزرا ہے ابھی تو نئے نئے معاملہ ہے اگر اسی طرح ابھی اسی زمانے میں اور اسی بات ان کو وہاں سے بھکا دیا جائے تو یہ آسان ہے پر مقابلہ اس کے کہ اگر وہاں ایک سال دو سال اٹھائے جائیں تو اور مضبوط ہو جائیں گے اس کے بعد شیخ صادی رحمت اللہ علی نے ایک شیر پیش کیا ہے مسنوی اور اس مسنوی کے اندر یہ بطلہ ہے کہ جیسے درخت ہوتا ہے تو درخت کا جو پودہ نکلتا ہے اگر آدمی جب وہ چھوٹا پودہ ہو تو اس کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے فیک سکتا ہے لیکن جب وہی پودے کو چھوڑ دیا جائے اور وہ پودہ بڑا ہو کے تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے تو اس کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ناممکن ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر ان ڈاکو کو ابھی نینے معاملہ ہے اسی وقت ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے تو ممکن ہے آسان ہے با مقابلہ اس کے اگر وہاں کچھ دنٹھن جائے تو مشکل ہو جائے گا درختے کے اکنو گرفت است پائے وہ درخت کے جس نے اکنو ابھی گرفت است پائے جڑ پکڑی ہے با نیروی شخص سے برعائد زجائے ایک شخص کی طاقت سے اپنی جگہ سے برعائد نکل آئے گا تو اس کو ایک آدمی چھوٹے پودے کو ایک آدمی کھار کر فیک سکتا ہے اگر ہم چنا روزگار حلی اور اگر اسی طرح ایک زمانے تک تو اس کو چھوڑے رکھے بگردونش ازویک بر ناگسلی تو یہ ہے بگردون یہ اصل میں کہتے ہیں اس آلے کو گردون اس آلے کو کہتے ہیں جس سے گاڑی یا بھاری بوجھ کو کھینچا جائے اور ناگسلی یہ گسلیدن سے وائد حاصل فعلی موزار منفی ہے تو نہ اکھاڑ سکے گا تو کہہ رہے ہیں وگر ہم چنا روزگار حلی اور اگر اسی طرح ایک زمانے تک تو اس کو چھوڑے رکھے گا بگردونش ازویک بر ناگسلی تو گردون کے ساتھ بھی اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا یعنی اگر مضبوط گھوڑا گاڑی یا کوئی اور اس طرح آلہ لائے جائے جس میں بان کر اس پیڑ کو کھانے کوشش کی جائے تو بھی مشکل ہے سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل چشمہ کی سراغ کو ایک سلائی سے بند کرنا ممکن ہے چو پرشد نشاید گشتن بپیل جب چشمہ بھر گیا تو ہاتھی پر چڑ کر بھی گزرنا ممکن ہے ممکن ہے مطلب ایک ہے اگر کوئی چشمہ ہے یعنی پانی کہیں گھٹھا کیا گیا ہے اور وہاں ایک سراغ ہو گیا اور اس سراغ سے پانی ٹپ کریا ہے تو اگر اس چھوٹا سراغ کو بند کر دیا جائے تو ممکن ہے بلکہ آدمی اس کو بند کرنے کے لیے اپنا امگلی بھی استعمال کر لے تو پانی رک جائے گا لیکن اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ بڑا سراغ ہو جائے تو اس چشمے کا پانی گھڑھے کو گھر بھر دے گا تو دریہ بن جائے گا تالاب بن جائے گا اور اس پر آدمی ہاتھی پر بیٹھ کر بھی نہیں گل سکتا ہے تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر اتلا کے اندر بند کر دیا جائے تو ممکن ہوتا ہے اور اگر وہ اس چیز ترقی کر جائے تو پھر مہت مشکل ہو جاتا ہے سخن باری مقرر شد اب مشورہ ہوا اکل مندوں نے مشورہ کیا کہ ان کو ڈاکوں کیسے ہٹایا جائے چوروں کیسے ہٹایا کہے رہے ہیں کہ سخن باری مقرر شد بات اس پر تیہ ہو گئی کہ یکی ایرہ بہتدستو سے عشان برگماشتن کہ ایک شخص کو ان لوگوں کی جاسوسی کے لیے برگماشتن مقرر کر دینا چاہیے یعنی ایک آدمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ آدمی جاسوسی کر کیا ہے کہ وہ لوگ کب گلتے ہیں چوری کرنے کے لیے ڈکڑی کرنے کے لیے کب اپنے ٹھکانے پر آتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں ہتھیار کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور فرصت نگاہ میداشتن اور فرصت و موقع کا انتظار کرتے رہے تا وقتے کے برسر قوم راندہ یہاں تک کہ ایک وقت وہ ایک قوم کو لوٹنے کے لیے راندہ گئے تھے یعنی جو ان کا لوٹنے کے وقت ہوتا تھا اس وقت پر نکلے اور جس قوم کو جن قبیلے کو لوٹنا تھا اس کی طرف انہوں نے قصد کیا جانے کا اور جب وہ سب کے سب چلے گئے وہاں ان کے ٹھکانے میں کوئی بھی نہیں رہا پہاڑ کی چوٹی پر کوئی نہیں تھا وہ لوگ تو بے خوف ہو کے چلے گئے تھے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر آئے و مقام خالی ماندہ اور وہ جگہ خالی رہ گئی تنیچن مردانی واقعہ تھوڑے سے آزمودہ کار دیدہ مردانی واقعہ دیدہ وہ جنگ آزمودہ تھوڑے سے آزمودہ کر اور تجربہ کر آدمیوں کو بھیجا بفرستادن بھیجا تا در شعبے جہل جہل پنہا شدند تاکہ وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ جائیں یعنی وہ لوگ جا کر چھپ جائیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ ڈاکو لوگ کب لوٹتے ہیں شبہ شبہ گاہے کے دوسنا باز آمد رات کے وقت جبکہ چو سفر کر کے لوٹے دوسنا باز آمدن سفر کر کے لوٹے شبہ گاہے کے دوسنا باز آمدن سفر کردہ رات کے وقت جبکہ چو سفر کر کے اور لوٹا ہوا مال لے کر واپس آئے تو دوسنا باز آمدن سفر کردہ وغارت آوردہ سلا یہ ہاں تک ترجمہ ہو گیا کہ دوسنا چور باز آمدن سفر کردہ سفر کر کے واپس آئے وغارت آوردہ اور لوٹا ہوا مال لے کر واپس آئے سلاح ازدن بکشادن تو جسم سے ہتھیار کھول ڈالے یعنی جو ہتھیار تلوار تیر وغیرہ اپنے جسم پر سجا کر لے گئے تھے اس کو نکال دیا وہ رکھتے وغنیمت بنہادند اور لوٹ کا سامان رکھ دیا اب وہ بہت تھکے ہوئے تھے نا دین وغنان لوٹا اور سفر کر کے آئے تھے تو کہہ رہے کہ نخستی دشمنے کے برسر عشاء طاقت پہلا دشمن جو ان کے سر پر حملہ آور ہوا دشمنے کے برسر عشاء طاقت آورد سب سے پہلا دشمن جو ان کے سر پر حملہ آور ہوا خواب بودھ و نین تھی یعنی آتے ہی فوراں ان پر نین غالب آگر و سو گئے چندہ کے پاس شب گزشت کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ ایک بھار رات گزر گئی شعر خرسے خرشی در سیاہی شود سورج کی ٹکیہ سیاہی میں چلی گئی یونس اندر دہانے ماہی شود اور حضرت یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں چلے گئے مردانے دلاور از کمین گاہے بدرجستند کہہ رہے ہیں بہادر لوگ کمین گاہے سے باہر آئے و دستے یگاں یگاں برکتف بستند اور ایک ایک کے ہاتھ موڑوں پر باندھیے صبح اچھا آگے ہے بامدانہ بدرجاہ ملک حاضر آوردن صبح کے وقت بادشاہ کے دربار میں ان سب چوروں کو حاضر کیا اب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے ہمارا بکشتن فرمود بادشاہ نے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا اب ان میں ان چوروں اور ڈاکوں میں ایک چور ایسا بھی تھا جو بلکل نوجوان تھا اس کی داڑھی ہلکے ہلکے نکلی تھی تو ایک وزیر کو اس پر ہم آیا اور وزیر نے اس کی سپارش کی کہنے اتفاقاً در آمیا جوانے بود اتفاقاً ان سب میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ میوہ انفوان شبابش نور سیدہ و سبزہ گلستان عزارش نو دمیدہ کہ اس کی جوانی کی شروعات کا میوہ نور سیدہ تھا نو رسیدہ تھا اور اس کے اکساروں کے بال کا سبزہ نیا ہوگا ہوا تھا یعنی ہلکے ہلکے داڑھی نکل لیتے بھی اس کی یہ کہ از وزیران پائے تخت ملک را بوسہ دارداد کہہ رہے ہیں وزیروں میں سے وزیر نے بادشاہ کے تخت کے نیچے کے زمین کو بوسہ دیا و روی شفاعت بر زمین نہاد اور سبارش کرنے کے لیے چہرہ زمین پر رکھ دیا و گفت اور کہنے لگا این پیسر ہمچنا از باغ زندگانی بن خوردہ است کہ یہ لڑکا اس لڑکے نے اورو کی طرح زندگی کے باق سے فل نہیں کھایا و از ریعان جوانی تمتع نیافتا اور آغاز زمانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا توقع بکرم و اخلاق خداوندی آست خداوندی یعنی بادشاہ بادشاہ کے اخلاق و اکرم سے مجھ کو امید ہے کہ بخشیدن خون او بربندہ منت نہیں منت نہیں کہ اس کے خون معاف کر کے بندے پر بندہ پر حسان لکھیں گے یعنی میری بات مانیں گے اور مجھ پر حسان کریں گے کہ اس کی جان بخشی کر دیں گے ملک روی سخندرہم آورد و موافق رائے بلندش نعمد کہہ رہے کہ بادشاہ نے اس بات سے چہرہ فیر لیا اور وزیر کی بات سے اس کی بلند آئے موافق نہیں آئی یعنی بادشاہ نے کہا کہ حکمت کے خلاف ہے اور وزیر کی سپارش قریب تھا کہ قبول نہ کریں وہ گفت اور بادشاہ نے کہا ایک شیر ہے اور اس شیر کے اندر ہی ہے کہ یہ اس کی خسلت بری ہے تو آگے چل کر یہ نیک بن جائے یہ ممکن نہیں ہے پرطوے نیکہ نگیرد ہر کی بنیادش بلست جس کی بنیاد بری ہو پرطو کے منہیں بنیاد جس کی بنیاد بری ہو نگیرد ہر کی بنیاد اچھا پرطوے نیکہ نگیرد ہر کی بنیادش بدست جس کی بنیاد بری ہو یہ بدست ہے حصل میں تو اس کو ملا دیا گیا تو بدست ہو گیا پرطوے نیکہ نگیرد ہر کی بنیادش بدست جس کی بنیاد بری ہو وہ نیکوں کی خسلت قبول نہیں کرتا تربیت ناہل راچوں گردگا برگمبت است ناہل کی تربیت ایسی ہے جیسے کہ گمبت پر اکھروٹ ہے مطلب یہ کہ گمبت گول ہوتا ہے اور اکھروٹ بھی گول تو جس طرح گول شہ گول پر نہیں رکھ سکتی اسی طرح علم جو کہ ایک لطیف اور پاکیج شہ ہے ناہل کی طبیعت جو کہ گندی ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کر سکتی مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا صدر نہیں سکتا نسل و بنیاد اینا منقطع کردن اولا تر است ان کی نسل و بنیاد و ختم کرنا زیادہ بہتر ہے کہ آتش کشتن و آقگر گجاشتن اس لیے کہ آگ بجھانا و آقگر گجاشتن اور چنگاری چھوڑ دینا و افعا کشتن اور صاحب کو مارنا و بچہ اشنگاہ داشتن اور اس کی بچے کی پرورش کرنا حفاظت کرنا کارے خردمندہ نیس اقل مندوں کا کام نہیں ہے تو اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے آگ بجھا دیا اور آگ کی چنگاری کو چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے کہ وہی آگ کی چنگاری آگے چل کر بڑے بڑے شہروں کو خاک کر دے اسی طرح صاحب کو میں نے مار دیا اور صاحب کی بچے کو چھوڑ دیا تو یہ کنوندی بات نہیں ہے اس لیے کہ صاحب کا بچہ آگے چل کر صاحب بن کر مجھے ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آب زندگانی بارد بادل اگر آب حیات برسائے ہر گز ارشا کے بید بنکوری تب بھی تو بید کی شاک سے پھر نہیں کھا سکتا تو جو بارش ایک لطیف شہ ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے ہریالی اور فل اور فول اور پودے سب اگاتی ہے لیکن جس کی خاصلت جیسی ہو بارش تو برستی ہے لیکن جس کی خاصلت جیسی ہو وہ اس کو ایسے ہی قبول کرتا ہے تو اگر بارش کا پانی فلار درخت پر پڑے تو اس سے فل اکتے ہیں لیکن اگر وہی بید کے درخت پر پڑے تو اس سے لکڑی کی سوا کچھ نہیں ہوگا فل نہیں ہو سکتا اسی طرح اسی طرح اگر تو نیکی کرے گا بدخصلت کے ساتھ تو اس سے تو نیکی کا فل نہیں پائے گا باف رومایہ روزگار میں بر کمینوں کے ساتھ زمانہ مت گزار کز نئے بوریہ شکر نہ کھوری اس لیے کہ بوریہ کی نرکل سے شکر بنا کر تو نہیں کھا سکتا وزیر این سخن مشنید وطوعن وکرہن ببسندید بسندید وزیر نے باسنی اور مجبورن اور بادلن خاص دوس کو پسند کیا اور برحسن رائے ملک آفری خان اور باشا کی بہترین رائے کی تعریف کی یعنی دل سے تو وزیر نے باشا کی بات کو قبول نہیں کیا لیکن بظاہر تعریف کی وگفت اور وزیر نے کہا آجھے خداون دام ملک ہو فرمود عین سواب است کہ جو کچھ آقا نعمت نے کہا جو کچھ آپ نے کہا باشا سلامت عین سواب است بالکل درست ہے ومسلہ بے جواب اور بات لا جواب ہے کہ اگر در صحبتیں بدان تربیت یافتے اس لیے کہ اگر ان بروں کی صحبت میں تربیت پاتا تیرتے عشا گرفتے تو ان کی عادات اختیار کرتا ویقی از عشا شدے اور وہ بھی ان میں سے ایک فرد ہو جاتا تو جو برے لگتے ہیں ان بروں کے ساتھ اگر یہ رہتا تو معاملہ تو ایسا ہی ہوتا کہ ابھی برا بن جاتا اما بندہ امیدوار اس کے بسحبت سالحہ تربیت فزیرد و خوئے خردمندہ گیرد مگر بندہ امیدوار ہے کہ نیکوں کی صحبت سے تربیت قبول کرے گا اور عقل مندوں کی عادت اپناوے گا کہ حنوث طفل آست کیونکہ ابھی بچہ ہے یعنی اگر یہ برو لوگ کے ساتھ رہتا دیکھیں برا ہوتا لیکن اگر ہم اس کو اچھے لوگ کے سوئے ہوتا رکھیں گے تو انہیں قادم من جائے اس لئے کہ یہ بچہ ہے بڑا نہیں ہوا ہے و سیرت بغی و عناد آقام در نیہاد اور اس قوم کی بغاو دشمنی کی عادت ہے اس کی جگہ میں جگہ پکڑنے والی نہیں ہے متمکن نشدہ اور اس قوم کی بغاو دشمنی کی عادت ہے اس کی ذات میں پکڑنے والی نہیں ہوئی یعنی اس کی جو قوم تھی داکو چور یہ ان کی جو عادتیں تھی اس میں ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے یہ تو ابھی بچہ ہے اور حدیث کے اندر ہے کل ماولو دن یولد وعال الفطرتی کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پیدا ہوتا ہے و ابواہو يحویدانہی او ینصرانہی او یمدیسانہی اور اس کے ما باپ اس کو یہودی یا نصرانی عمل اسی بلا دیتی ہیں تو خلاصہ وزیر کی نصیحت کا یہ تھا کہ راکشل سلام اگر نیکوں کے ساتھ رہے گا تو نیک بن جائے گا اس لئے کہ ابھی اس کے اندر بری عادتیں اور بری خسلتیں جگہ نہیں پکڑی ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ بچہ اسلام کی فطرت پیدا ہوتا ہے اور اس کو جیسا ماحول بنتا ہے اسی ماحول کے اندر ڈھل جاتا ہے تو اس بچے کو بھی اگر نیک ماحول ملے گا تو ڈھل جائے گا پسرے نو باب ادا بنشیست وزیر نے مثال سے سمجھا ہے شیر کے اندر کہ پسرے نو باب ادا بنشیست نو علی اسلام کا لڑکا برو کے ساتھ بیٹھا خاندان نبوت گم شد اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا ہے یعنی وہ کافر برا نبی کے خاندان میں ہونے کے باوجود بھی وہ اس لیے نیک آدمی نہیں بن سکا کہ بھرو کی صحبت پایا سگے اصحابِ کھاپ اور وہ سے چند اصحابِ کھاپ کا کتہ تھوڑے دنوں تک پہے نیکہ گرفت مادم شد لوگ صحبت میں رہا اور آدمی ہو گیا یعنی وہ اس کو نیک نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے وہ نیک بن گیا تو اس صحبت یعنی وہ گفت وزیر نے بات کہی وطائفہ از ندمائے ملک با او بشفاعت یار اور بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک جماعت سفارش کرنے لگے یعنی وزیر کی سفارش کی اور وزیر کی بات کی تائید کی تا ملک از از سر خون خونی او در گجشت یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کے قتل کے ارادہ چھوڑ دیا وگفت اور کہا بکشیدم میں نے اس کو معاف کیا اگر چی مسلحت نہ دیدم اگر چی مسلحت نہیں دیکھتا ہوں یعنی میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا معاف کرنا مسلحت خلاف ہے لیکن آپ لوگ کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دے رہا ہوں فیل جملہ اچھا روائی اگر روائی ہے اس کے اندر شیر ہے اور بادشاہ نے اس شیر کے اندر اپنے وزراء کو پیغام دیا تھا کہ یہ حکمت کے خلاف ہے معاف کرنا اس بچے کو دانی کچھے گفتر زال با رستم گرد تجھے معلوم ہے کہ کیا کہا زال نے رستم پہلوان سے تو زال یہ رستم کی باپ کا نام ہے کہا جاتا ہے اس کے تمام جسم پہ سفید والد ہے اسی وجہ سے اس کا نام زال لکھا گیا تو اس نے اپنے لڑکے رستم سے نصیت کی دشمن نہ تمہ حقیر و بیچارہ شمرد کہ دشمن کو کمزورہ حقیر نہ شمار کرنا چاہیے دیدم بسے کے آبے سا چشمہ خرد ہم نے بارہا دیکھا کہ چھوٹے چشمے کے پانی چون بیشتر آمد شترو بارورد جب زیادہ ہو گیا تو اونٹ اور بجگو بہا لے گیا اب آگے ہیں فیل جملہ پسر را اب اس لڑکے کو نیک لوگوں کی صحبت پرک دیا گا اس کی اچھی تربیت ہونے لگی فیل جملہ پسر را بناز و نعمت آودن خلاصہ کلامی ہے کہ لڑکے کو ناز و نعمت کے ساتھ پالا و استاد عدیب را بدربیت اون نصب کردن اور عدب سکھانے والا استاد کو اس کی تعلیم کے لئے مقرر کیا تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختن یہاں تک کہ عمدہ طور سے بات کرنا اور رد جواب اور بات کا جواب دینا و آداب خدمت ملوکش اور شہانے خدمت کی آداب در آموختن اس کو لوگوں نے سکھا دیا و در نظریں ہم گناہ پسند آمد اور سب کی نظر میں پسند آیا کریں بارے وزیر الشمائل او در حدت سلطان شمع بی گفت ایک مرتبہ وزیر کچھ اس کی اچھی عادتوں کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کر رہا تھا کہ ترویت عاقل در او اثر کردہ اصل اور کہہ رہا تھا کہ اقل مندوں کے تعلیم نے اس میں اثر کیا ہے و جہل قدیم اچی بلک او بدر بردہ اور قدیم جہلہ اس کی طبیعت سے نکل گئی ملک رہا سی سخن تبسم آمد بارشاہ کو اس کی بات سے ہسی آگئی و گفت اور کہانے لگا بارشاہ نے جواب دیئے تو اس وزیر نے کہا کہ وہ لڑکا جو تھا بلکل بدل گیا ہے وہ نیک من گیا ہے اس کو اچھی تربیت مل گئی لیکن بارشاہ وزیر سے بھی زیادہ قلمن تھا اس کو اس وزیر کی بات سن کر ہسی آگئی و اس نے وزیر کو جواب دیا شیئر کے اندر تو کہہ ملک رہا سی سخن تبسم آمد بارشاہ کو اس کی بات سے ہسی آگئی و اس نے کہا آقیبت غرق زیادہ غرق شود آخر کار بھیڑی کے بچے بھیڑیا ہی ہوگا تو بھیڑیا کا بچہ ہے بھیڑی کے صفت میں چیر فال کرنا ہے تو اس کے بچے کو جتنی اچھی تربیت دے دی جائے وہ بھیڑیا ہی ہوگا اگرچہ آدمی بزرق شود اگرچہ آدمی کے ساتھ رہ کر بھولا ہو جائے سال دو بنی بر آمد تائفہ او باش محل محلت در او پیوستند کہہ دو سال اس پر گزرنے کے یعنی اب دو سال گزر گیا وہ بلکل نیک بار نہیں من گیا تھا اور اچھے آداب سیکھ لیا تھا اس نے دو سال ٹھیک ٹھا کر آؤ دو سال کے بعد ایک واقع پیش آئے سالے دو بنی بر آمد تائفہ او باش محلت در او پیوستند دو سال اس پر گزرے کہ محلہ کے بدماشوں کا ایک گروہ اس سے مل گیا محلہ میں کچھ آواش لوگ تھے بدماش لڑکے تھے انہوں نے اسے دوستی کی اور ان کی دوستی گاڑی ہو گئی بڑھ گئی واقعی موافقت بستن اور دوستی کا حد بانہ تا بوقت فرصت یہاں تک کی موقع پا کر وزیر رہا وہر دو پسرش رہا بکشت وزیر کو اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا تو اسی لڑکے نے جس کو جس کی وزیر نے جس کی جان بچائی تھی اس کی ترگیت کی تھی اس کو اس نے مار ڈالا و نعمت بے قیاس برداشت اور بے انتہا مار و دولت اٹھا لے گیا و در مغارہ دوستاں بجائے پیدر بنشیست اور چوروں کی گھاٹی میں باپ کی جگہ بیٹھ گیا تو جہاں اس کا باپ جا کر داکہ جانی کرتا تھا چوری کرتا تھا اسی چوری پہ جا کر اس نے پرٹکانہ بنا لیا وعصی شد اور نافرمان ہو گیا ملک دستی تحسر و دندہ گریفت بارشاہ نے حسرت کا ہاتھ داتوں میں دبایا و گفت اور کہا تو اب بارشاہ تو چونکہ پہلے سے یقین تھا کہ ایک دن اس کی خصلہ ظاہر ہوگی اور یہ بھی براجمی بنے گا تو اس نے اشار کے اندر افسوس کا اظہار کیا وزیر پر وزیر کتنا نادان تھا تو اگر لوہا خراب ہو تو اس سے اچھے تلوار بنانا ممکن ہی نہیں ہے شمشیر نیک زہانے بدچوں کنت کسے اچھی تلوار خراب ہوئے سے کوئی کیسے بنا سکتا ہے ناکس بتربیت نشود اے حکیم کس اے قلمن نالائق تعلیم دینے سے لائق نہیں ہو سکتا بانا کہ در لطافت تبعش خلاف نیس بارش کی جس کی طبیعت کے لطیف ہونے میں اختلاف نہیں در باغ لالا روید و در شورہ بھوم خص وہ باغ میں لالا اگاتی ہے اور بنجر زمین میں خاص پھوز تو بارش یہ تو مفید چیز ہے اور یہ اگانے والی چیز ہے لیکن جس کی طبیعت جیسی ہوتی ہے وہ ویسے ہی اس کو خبول کرتا ہے زمین شورہ سنبل برنیارد بنجر زمین سنبل نہیں اگا سکتی سنبل ایک فول کا نام ہے درو تخم عمل زائے مگردہ اس میں کوشش کا بیز بچ زائے کر نکوئی بابدان کردن چنہ اس برو کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ بد کردن بجائے نیک مردہ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا موسیقی